موسیقی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اسمت جنجوہ ٹی وی اور میں ہوں اسمت جنجوہ ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ماہرین علم نجوم کے مطابق اور سائنسی ریسرچ کے حساب سے خوش قسمت بچے کن مہینوں میں پیدا ہوتے ہیں یعنی کن مہینوں میں پیدا ہونے والے بچوں میں کون کون سی خصوصیات پائی جاتی ہیں مختلف مہینوں کے اعتبار سے بچوں میں کیا کیا خصوصیات پائی جاتی ہیں ناظرین اس سے پہلے کہ ہم اپنی ویڈیو کی جانے بڑھ سکیں میں آپ تمام احباب سے گزارش کرتا ہوں کہ اس چینل اسمت جنجوہ ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو بھی لازمی کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ حضرات تک فوراں پہنچتی رہیں خواتینوں حضرات ماہرین علم نجوم کے مطابق وہ خوات جو بچوں کی پیدائش کے حوالے سے منظر عام پر آئے ہیں وہ ہم آج آپ کی خدمت میں پیش کریں گے ناظرین جو معلومات ہم آپ کی خدمت میں لا رہے ہیں ان پر ماہرین صدیوں سے ریسارچ کرتے آئے ہیں جن کا نتیجہ ہم بہت ہی محنت سے آپ کی خدمت میں لائے ہیں دوستوں جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ مسلمان ہونے کے ناتے ہمارا یہ یقین ہے کہ تمام مہینے تمام ہفتے تمام دن اللہ تعالیٰ کے ہی پیدا کردہ ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی جو چاہے وہی ہوتا ہے اس کی مرضی کے بغیر اس کائنات کا ایک ذرہ تک حرکت نہیں کر سکتا ناظرین ہم صرف ان لوگوں کی اکٹھی کردہ معلومات آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ جو لوگ اس چیز پر بہت زیادہ ریسارچ کرتے چلے آئے ہیں اور وہ جس نتیجے پر پہنچے ہیں تو ان کے حساب سے کون سے مہینوں میں پیدا ہونے والے بچے میں کون سی خصوصیات پائی جاتی ہیں اور ان کی فطرت پر پیداشی مہینہ کے کیا اثرات ہوتے ہیں خواتین و حضرات ماہرین علم نجوم کے تجربات اور مشاہدات کے مطابق کچھ افراد کی خوش قسمتی کی وجہ ان کی تاریخ پیدائش ہوتی ہے ماہرین علم نجوم نے سال کے بارہ ماہ میں پیدا ہونے والے بچوں کی خوش قسمتی اور دیگر حوالوں سے خوش قسمتی اور دیگر حوالوں سے ان کی پیش گوئی کا ایک چارٹ مرتب کیا ہے ماہرین کا اس حوالے سے کیا نکتہ نظر ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں خواتین و حضرات ماہرین کے مطابق ایسے بچے جو فروری کے مہینہ میں پیدا ہوتے ہیں ایسے بچے سلیکہ شعار ہنر مند زندہ دل ہنس مک سینما تھیٹر اور کھیل تماشے کا شوق رکھنے والے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ منصف مزاج اور تنہائی پسند ہوتے ہیں یعنی جو بچے فروری میں پیدا ہوتے ہیں ان میں آٹھ سے محبت اور آٹھ سے لگاؤ بہت زیادہ ہوتا ہے صرف یہی نہیں کہ ایسے بچے صرف سینما تھیٹر کے شوقین ہوتے ہیں بلکہ وہ اپنے فن اور صلاحیت کی بنیاد پر سکرین یعنی تھیٹر وغیرہ کے ذریعے ایک خاص نام حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ رنگوں سے محبت رکھنے والے ہوتے ہیں یعنی آٹھ کو بہت پسند کرتے ہیں اور ایسے اکثر بچے چھوٹی کلاسز میں ہی آٹھ کے ماہر مانے جاتے ہیں جو کہ رنگوں سے ایسی خوبصورت پینٹنگ بناتے ہیں کہ دیکھنے والا داد دیے بغیر نہیں رہ سکتا ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے بتایا کہ ماہ فروری میں پیدا ہونے والے بچے کن کن خصوصیات اور کون کون سی خوبیوں کے حامل ہوتے ہیں ناظرین یہ ضروری نہیں ہے کہ فروری کے ماہ میں پیدا ہونے والا ہر بچہ ہماری اس ویڈیو میں بتائی گئی کوالٹیز کا حامل ہو بلکہ یہ تو صرف اور صرف تجربات اور مشاہدات میں باتیں آئیں ہیں باقی ہر انسان کی فطرت الگ ہوتی ہے ناظرین اگر آپ دوسرے مہینوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ ویڈیو کے نیچے کمنٹ کریں ہم فوراں ہی اس کی ویڈیو بنا دیں گے ناظرین ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت شکریہ بہت جالتے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں مجھے اپنے دعاوں میں یاد رکھی گا ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت شکریہ اللہ حافظ